موسیقی کیا جا سکتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہے لیکن ایکسرسائز جو وہ ضروری ہے ایک انسانی جسم کے لئے کیونکہ خدا نے جسم کو حرکت کے لئے بنایا ہے اور جب آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروف کرتی ہے آپ کے لیمف یا لیمفیٹک سرکولیشن امپروف کرتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو کاف مسلز ہیں جو آپ کی پنڈلی کے پٹھے ہیں ان کو سیکنڈ ہارٹ کہا جاتا ہے جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو وہ ہمارے دل کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ نچلے حصے سے خون کو پمپ کرتے ہیں دل کی طرف تو وہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں ایک انسان جو بلکل بیٹھا رہے گا یا حرکت میں نہیں رہے گا یا لیک آف ایکسرسائز سے اس کی زندگی میں یا اس کی صحت میں ضرور فرق پڑے گا اور اس کی سرکولیشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایکسرسائز کب کتنی اور کون سی کرنی چاہیے تو اگر ایک انسان کمزور ہے اس میں طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا میٹابولزم لو ہے اور اس کے اندر انرجی ہی نہیں ہے اپنی باڈی کو حرکت میں دینے کی تو میرا حصول یہ ہے کہ میں بالکل شروع میں ایکسرسائز نہیں بتاتی اگر حمد نہیں ہے کم از کم دو ہفتے لگتے ہیں باڈی میں طاقت پیدا کرنے کیلئے اور اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کیونکہ آپ دو ہفتوں کے بعد اندر سے جب ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں جب آپ کی باڈی موومنٹ میں جانا چاہے یا ایکسرسائز کرنا چاہے تو یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ میں کون سی ایکسرسائز کرنی ہے اگر آپ کا رجحان واک کی طرف ہے تو صبح کی واک کریں وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اگر آپ کا رجحان یوگا کی طرف ہے تو یوگا بہت زبادہ سے ایکسرسائز ہے وہ آپ کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ذرا ہیوی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ وہ جم جا کے بیٹس بغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کی ایکسرسائز کا رجحان یا شوق رکھتے ہیں اچھا یہ تو ہوگی جی ٹائپ آف ایکسرسائز ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایکسرسائز کو کھانے کے بعد نہیں کرنا اس کا ٹائم جو ہے یا تو کم اس کم گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹے کھانے کے بعد ہونا چاہیے تو اس ایکسرسائز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ آپ کی صحت کو بہتری کی طرف لے جانے میں آپ کو ہیلپ کرے گی